آئیے ویورس ہم آج بات کریں گے کرونک کونسٹیپیشن کے بارے میں ویورس کونسٹیپیشن ایک بہت بڑی بیماری ہے بدن کے اندر اکثر ہو گیشتا ہے بیماریاں کونسٹیپیشن کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے کونسٹیپیشن ایک ایسا مرض ہے جو دیماغ تک اثر کرتا ہے ویورس کونسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سارے محنتیں کی ہے اور بہت سارے میڈیسین یوز کی ہے لیکن ان کا کونسٹیپیشن ریمو ہونے کا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ویورس مجھے بھی خود تجربہ ہے کہ میں بھی کونسٹیپیشن کی اپنی کلینک میں بہت ساری دوائیاں چلاتا ہوں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب دوائیاں دینے کے بعد بھی اور ڈبل 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 ڈوز دینے کے بعد بھی لیٹرنگ صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے ایسا کونسٹیپیشن ہوتا ہے وہ لوگ جن کو بہت ساری دوائیاں لینے کے بعد بھی تسلی سے پیٹ ساف نہیں ہوتا ہے اور کونسٹیپیشن بہت زیادہ رہتا ہے ویورس ان کے لیے میں بہت ہی زبردست نسکہ لے کے آیا ہوں ویورس یہ نسکہ کہ ایسا بھی کونسٹیپیشن ہوں اور کسی دوائے ختم نہ ہوتا ہو ایک ہی رات میں آپ کا کونسٹیپیشن ایسا ختم ہو جائے گا کہ آپ کا پیٹ ایک دم سے صحیح ہو جائے گا اور آپ ایک دم سے چین اور سکون کے زندگی بسر کرنے لگوں گی ویورس آپ کو پتا ہی ہے کہ میرا جو بھی نسکہ ہوتا ہے وہ تجربے کی کسوٹی کے اوپر چیک کر کے وہ نسکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ویورس یہ نسکہ چار سال سے میرے اپنے تجربے میں ہے دو ہزار سے زیادہ مریضوں کو میں نے اس نسکے کا استعمال کروایا ہے اور سبی نے بہتر ریجل پایا ہے یہ نسکہ میں نے جس سے سیکھا ہے ان کا پینتیس سال کا اس نسکے کے اوپر تجربہ ہے ویورس یہ نسکہ بہت ہی پرانا بہت ہی یوسفل اور بہت ہی پہتر ریجل دینے والا نسکہ ہے ویورس اور یہ نسکہ بنتا ہے آپ ہی کے گھر سے اور آپ ہی کے کیچن سے نسکہ بیش کرنے سے پہلے میں آپ کو اس نسکے کے کچھ فوائد بتا دیتا ہوں یہ کونسٹیپیشن کو ختم کرتا ہی ہے اور ایسا کونسٹیپیشن کہ جو کوئی دوائے ختم نہیں کر سکتی ایسا کونسٹیپیشن یہ دوائے سے ختم ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے اس کے فوائد ہیں بہت سارے ایسے مریض دیکھنے میں آئے ہیں کسی بھی دوائے کا وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو اس دوائے کا رییکشن بہت جلدی آ جاتا ہے تو یورس یہ نسکہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے وہ خالی سے اس نسکے کا ہفتے سے پندرہ دن یوز کر لے پھر وہ بیلا جیچک نوا کھا سکتے ہیں ان کو کسی بھی طرح کا کوئی رییکشن نہیں آئے گا اس نسکے کا استعمال کرنے سے پیٹ کی کسی بھی جگہ میں سوزن ہو خاص کر کے اس ٹمک کے جو دو والو ہے جو انٹر وال ہے اور ایکزٹ وال ہے دونوں والوں میں جو سوزن ہوتی ہے سپلین کے جو سوزن ہوتی ہے اور لیور کے اندر کسی بھی نسکہ کوئی بلوک ہوتا ہے لیور کے اندر کوئی بھی پروپلیم ہوتا ہے تو وہ ان تمام پروپلیم کو بہت ہی تیزی سے یہ نسکہ اس کو سول کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو کسٹیپیشن کی کئی ساری دوائیہ یوز کرنے کے بعد بھی ان کا پیٹ بہت زیادہ کڑک رہتا ہے اور پیٹ کے اندر نرمی آتی ہی نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ اس نسکے کا استعمال کم از کم پندرہ دن کر کے دیکھیں تین دن کے اندر ان کا پیٹ نرم ہو جائے گا اور پندرہ دن یوز کریں گے تو ان کو پرمیننٹ کے لئے فائدہ ہوگا بہت سارے ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جن کو پیٹ کے اندر تبخیر اور گیاس بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ ان سے پریشان ہیں اور بہت سارے دوائیہ یوز کرتے ہیں تو ایک چانس اس نسکے کو بھی دی جئے گا اس نسکے کا استعمال کرنے کے ساتھ ہی آپ کو فائدہ ہو جائے گا بہت سارے بواسیر اور مسے کے ایسے مریض ہوتے ہیں ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا جو اینس کا حصہ ہے یعنی جو سٹول کے نکلنے کا جو حصہ ہے وہ تنگ ہو گیا ہے چھوٹا ہو گیا ہے اور وہ اس نکتے کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ میری کونسٹیپیشن کے اصل وجہ یہ ہے کہ جو سٹول کے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ بہت ہی تنگ ہو گیا ہے تو ہی ورس حقیقت تو یہ نہیں ہوتی ہے وہ ایک میس انڈیشٹینڈنگ ہوتی ہے لیکن اگر کسی کو ایسا شوبہ ہے تو اس نکتے کا استعمال کیجئے گا میں نے اس نکتے کا استعمال کروا کہ پیشنٹ کے جو اینس کا حصہ تنگ ہو جاتا ہے اس کا بھی علاج کیا ہے اور پیشنٹ کو تسلی بھی ہو گئی تھی اس نے مجھے بتایا کہ اب میرا جو راستہ جو چھوٹا ہو گیا تھا اب وہ ایک دب موتتدل اور کمپیٹ ہو گیا ہے اصل میں وہاں راستہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے وہاں فاسد مددہ بہت زیادہ آ جاتا ہے جیسے مسے کے اندر جو بلیڈنگ ہوتا ہے وہ آپریشن کروانے کے بعد وہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ فاسد مددے کے دباؤ کی وجہ سے وہ راستہ کم ہو جاتا ہے اور اس نسکے کا استعمال کرنے سے وہ فاسد مددہ جو وہاں ہوتا ہے ادھر سے تحلیل ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح سے راستہ جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا ہو جاتا ہے اور ایک نکتے کو لے کے جو پیشنٹ پریشان ہوتا ہے وہ بھی اس سے سوال ہو جاتا ہے اور اگر اس نسیر کا استعمال بواسیر کا پیشن کرے گا تو اس کی بواسیر پرمننٹ کے لیے سوال ہو جائے گی اور بس اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں اصل میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کونسٹیپیشن یعنی قبض قبض یہ اردو لفظ ہے اس کے معنی ہے پکڑنا کسی کو پکڑے رکھنا جس طریقے سے اس ٹول آتو کے اندر پکڑا ہوا رہتا ہے اسی طریقے سے فاسد ماددہ یعنی بدن کے اندر جو ویشٹ ہوتا ہے اس کو بھی کچھ رگے پکڑ کے رکھتی ہے جب آپ کونسٹیپیشن کی کوئی دعویٰ لہتے ہو تو کونسٹیپیشن کی دعویٰ اتنا ہی کام کرتی ہے کہ وہ جو شٹول ہے اس کو آنٹو سے چھوڑا دیتی ہے لیکن بہت سارا فاسد ماددہ جو شٹول کے درجے میں ہے ویشٹ ہے اس کو جو رگوں نے پکڑ کے رکھا ہے اس کو وہ چھوڑوا نہیں سکتی ہے یہ نسکہ ایسا ہے کہ بھلے وہ فاسد ماددہ وہ شٹول بننے والا جو حصہ ہے وہ لیور میں فسا ہے سپلین میں فسا ہے یا کسی بھی رکھ کے اندر فسا ہے تو یہ نسکہ اس کو شٹول کے ذریعے سے بہت تیزی سے نکال دیتا ہے تو ہیورس آپ پورے بدن کی قبض کو ختم کر سکتے ہیں محض آنٹو کی نہیں تو ہیورس آپ اس نسکہ کا استعمال کیجئے گا آپ کی پورے بدن کی قبض ختم ہو جائے گی آپ دیگر نسکہ کا استعمال کرتے ہو اس سے محض آپ کے آنٹو کی قبض ختم ہوتی ہے تو ہیورس یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت انمول تحفہ ہے تو ہیورس آپ سنیے گئے نسکہ کیا ہے اس نسکے کے اندر تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے اور یہاں پہ جو میں آپ کو نسکہ بتاؤں گا رائٹ ہینڈ کی طرف یہ نسکہ ان لوگوں کے لئے مفید ہوگا جن لوگوں کی بوڑی زیادہ ہے یا ان کے اندر تھندک زیادہ ہے دس منکہ یعنی براؤن کلر کی جو کشمش ہوتی ہے جس کے اندر گھوٹلی ہوتی ہے وہ لینی ہے دس سوف لینی ہے ایک چمج اجوائن لینی ہے آدھی چمج اور سنا پتی لینی ہے ایک چمج یہ جو نسکہ ہے یہ ان لوگوں کے لئے مفید ہے جو لوگ بوڑی میں ہے یا جن کے بدن کے اندر تھندک برودت بڑی ہوئی ہے جن کو تھندک کا احساس زیادہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لئے یہ نسکہ ہے اب اس کے اندر سنا پتی میں نے ایک چمج بتایا ہے کسی کو ایک چمج ڈالنے سے پیٹ زیادہ ساف ہو رہا ہے آپ سنا پتی کی مقدار کو آدھا کر سکتے ہو اگر آدھے سے بھی زیادہ پیٹ ساف ہو رہا ہے تو اس سے بھی کم کر سکتے ہو وہ آپ کے مجاز کے اوپر اور آپ کے بدن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اب آجائی ہے آپ میرے لیفٹ ہینڈ پہ اس میں آپ کو لینا ہے ایک انجیر پانچ سے سات منکہ اور ایک چمج سونف اور آدھی چمج لینی ہے آپ کو سنا پتی مبارسین اس کا ان لوگوں کے لئے ہے جو دوبھلے پتلے ہیں جن کے بدن کے اندر گرمی زیادہ ہے اور جو گرمی سے پریشان ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو کونسٹیپیشن اور قبض ہے ان کا شٹول جو ہے وہ ایک دم سے سوکھا ہوا رہتا ہے یا ان کو ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے پیر کے تلوے جل رہے ہیں گرمی کے جو بھی سمٹونس ہیں یہ نسکہ ان کے گرمی کے سمٹونس کو ختم کر دے گا ان کے اندر مزید ایک چیز بڑھانے کا چانس ہے اگر جس طرح سے ابھی گرمیوں کا موسم ہے شدید گرمی ہے تو گرمیوں کے موسم کے اندر گلا پتی جو ہری ہوتی ہے تازہ ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور سوکھی ہوئی بھی مارکٹ سے ملتی ہے تو اس کو بھی ڈال سکتے ہیں جو سہولت ہو ایک چمچ وہ بھی اس میں اٹھ کر سکتے ہیں یہ دولوں میں سے جونسہ بین اس کا آپ کے لئے شوٹے بل ہو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اس کو استعمال اس طریقے سے کرنا ہے یہ جو میں نے پوری مقدار بتائی ہے یہ ایک خورا کے ان تمام چیزوں کو رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دینا ہے یہ والے لوگوں کو صبح میں گرم کرنے کے بعد اس کو اُبالنا نہیں ہے بس اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد چھان لینا ہے اور پانی پی لینا ہے انجیر منقہ اگر کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں اور اگر چاہے تو آپ زائے بھی کر سکتے ہیں ان لوگوں کو رات کو ایک گلاس پانی میں بھگانا ہے صبح میں اس کو بغیر اُبالے چھان کے کھانے پانی پی لینا ہے اور انجیر منقہ کو کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں اور زائے بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیفرنڈ لوگوں کے لئے ڈیفرنڈ نسکہ جات ہے میں نے آپ کے لئے فرق کر کے بتایا ہے یہ بہت ہی بڑی دوا ہے بواسیر کا مریض یہ نسکہ استعمال کرے گا اگر بواسیر کھونی ہے اور اگر بواسیر آبادی ہے گیاشٹک پروپلم بہت زیادہ ہے اور باڈی میں ہے تو پھر یہ اجوائن والا نسکہ استعمال کرے گا تو یہ نسکہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اور میں نے اس کا بہت ہی تجربہ کیا ہے اور سننے والے لوگوں میں سے بھی کافی لوگ جو میرے پیشنٹ رہ چکے ہیں ان کو بھی میں نے لکھوایا ہے اور ان کو بھی میں نے یوز کروایا ہے تو یہ ورس آپ بلا جیچک گبرائے بینہ جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو بھی بتایا تھا کہ لوگوں کو نسکہ سننے کے بعد دوسرے اپنے جو نزدیک میں حکمہ ہوتے ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ نہیں یا اس سے ہمیں نقصان تو نہیں ہوگا تو یہ ورس آپ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک دم سے بہت ہی بہترین اور بہت ہی بڑیہ نسکہ ہے تو یہ ورس آپ بلا جیچک بلا گبرائے اس کو استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور آپ اس کا فائدہ خالی اپنے تک محدود نہ کیجئے گا آپ اپنے پرسنل گروپوں میں بھی اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ جو لوگ ان بیماریوں سے پریشان ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور وہ اپنی لائف کو بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی بنا سکے ہمارا نیچ ٹوپک کیا رہے گا اگر آپ اس کے بارے میں رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ بوک سے اندر آپ رائے دے سکتے ہیں کہ بھی نیچ ویڈیو ہمیں اس ٹوپک پر سننا چاہتے ہیں تو یہ ورس اگر کسی ٹوپک کے اوپر کوئی زیادہ رائے رہی تو ہم اپنا جو نیچ ٹوپک ہم نے جو چوز کیا ہے اس کو چینز کر کے ہم آپ کی چوز کیوئے ٹوپک کو ترجیح دے سکتے ہیں تو یہ ورس آج کے لئے اتنا ہی بس اور پھر ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی ملاقات کریں گے